اسلام علیکم ویئرز اللہ رب العزت آپ سب پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں آپ سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائیں آمین سمم آمین میں ہوں شاہین اور ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل کوکوی شاہین میں آج بھی اور میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدہ بہت ہی ٹیسٹی آلو بریڈ بیٹریز بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہمید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت ہی پسند آنے والی چلیں بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی ٹ پورس ٹیسپون اور بہت ہی ٹیب ہائی ہی ٹی ایک نازل ایڈ کریں خودسپپون اور ہی ٹی سپون آپ نے چをونے اپنے اچوائیں آیڈ کرنے سے 1 ٹی سپون اپنے x acabur ڈھنیا ایڈ کرنی ہے 1 ٹیسبooky twist اپنے ہلدی پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون اپنے نمکے ایڈ کرنا ہے تمام سپائسز ایڈ کرنے کے بعد چند سیکٹ کے لیے ہم بھونائی کرنے جیسے ہم بھونائی کرنے سے بہت زبطس سا فلیور آئے گا آلووں میں آلووں کے فیلنگ بہت زبطس بنے گی اپلے ہوئے آلو لیے دو در آلو ہیں آلووں کو تھوڑا سا میں نے میش کر لیا تھا بہت زیادہ آپ نے نہیں پیسنا تھوڑا دردرہ سا پیسنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سمال سائز کے ایک پیاز میں نے لیا تھا باریک چوب کر لینا ہے ساتھ ہی پودینہ اور ہرا دنیا باریک کر کر کے ایڈ کرنا ہے اور ایک سو دو مٹھا ہم مزید پکائیں گے تاکہ زبطس سا فلیور آجائے فیلنگ کو اس کے بعد آپ نے چھولا بند کر دینا ہے فیلنگ کو آپ نے ڈھنڈا کر لینا ہے آٹھ حدد میں نے بریڈ کے سلائس لیے ہیں سب سے پہلے اس کی کٹنگ کریں گے چونکہ ہم بریڈ پیٹیز بنا رہے ہیں آلو بریڈ پیٹیز اس کی کٹنگ کریں گے آپ کوئی بھی شیو لے سکتے ہیں گول ڈھکا نیک لے لیں اس کی مدد سے آپ نے پریس کرنا ہے اور جو ایکسٹر بریڈ ہماری بچ جاتی ہے اس کے ہم کرمز ریڈی کریں گے اس کو سمچھو چھو 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 پیسز میں آپ نے کر لینا ہے بریڈ کے ٹکڑے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے گرائنڈ جار میں ڈال کر آپ نے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے اس طرح آپ کے بریڈ کرمز ہم میٹ بریڈ کرمز ریڈی ہو جاتی ہے اس کی ہم کوٹنگ کریں گے دیکھیں تمام بریڈ کی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کٹر کے مدد سے گوش یہ بھی آپ نے کٹنی ہے اس کے بعد اوپر آپ نے ہلکی ہاتھوں سے فیلنگ ایڈ کر دیں فیلنگ آپ جتنا ایڈ کرنا ساتے ہیں اسے ساب سے ایڈ کر دیں آپ اس میں چکن کی فیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں آلو کی فیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سلیری بنا لینا ہے ایک لئی سی بنانی ہے پتلی سی اس کے لئے آپ نے half cup میدہ ایڈ کرنا ہے quarter teaspoon آپ نے کٹیوی لال میچے ایڈ کرنا ہے quarter teaspoon آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے اچھے سے مکس کر لینا اس کے بعد آپ نے پونا کپ پانی ایڈ کرنا ہے لئی جو ہم نے بنانی وہ تھوڑی سی پتلی سی بنانی ہے ڈیجیئے کوٹنگ سے ہلکے ہاتھوںگ سی آپ نے بروٹش پیٹس ڈامین option کی کوٹنگ کرنی ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خلال ضج compositions ڈامین و ہمیں پہلے پٹینگ کونٹ کرنے افر اور ساتھ ہی بتائیں بروٹش بیٹس کوٹنگ کرنی ہے، پہلے جن کی کوٹنگ کرنی ہے ہلکے ہاتھوں سے سے اور اپنے کرنی ہے، اس کے بعد بروٹش بیٹس بیٹس کی کوٹنگ کرنی ہے آلو بریڈ پیٹس بہت مزیدار بنتے ہیں اور بچی اور بڑے افتاری میں کھانا بہت ہی پسند کرتے ہیں دوسری طرف اوائل بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیوم ٹو لو فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے آلو بریڈ پیٹس کو چکین کریں بہت ہی کرنچی کرارے قسم کی ہمارے بریڈ پیٹس بنتے ہیں آلو بریڈ پیٹس دونوں طرف سے زبردہ سا گولڈن براؤن کلر جب آ جائے گا پھر ہمارے آلو بریڈ پیٹس تیار ہو جائیں گے بہت ہی کرسپی بنے ہیں ساتھ آپ سرف کریں ٹو ماتھو کیچپ کے ساتھ آپ نے سرف کرنا ہے آپ نے اس رمضان میں ضرور ٹرائی کرنا ہے اس ریسپی کو اور گھر والوں کو بنا کر آپ نے ضرور کھلانا ہے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ